بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 مارچ اور دن ہے اتوار کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی کہ اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ والی جس میں آمیر فاروق صاحب کو جو بارہ فروی کا خط ہے یعنی پچیس مارچ کو یہ جو خط لکھا ہے اس سے پہلے بارہ فروی کو تکر میں کوئی تالیس روز پہلے جو ایک خط لکھا ان ججز نے چھے ججز کی جانب سے اور یہ خط کتنی جانب سے لکھا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے جج دیتی طرف سے بارہ فروی دوزہ چوبیس کو خط لکھا گیا اور اس میں جو پانچ ججز تھے وہ تارک محمود جانگیری صاحب تھے بابر ستار صاحب تھے صدار اجاز ساق خان صاحب تھے ارباب حمد طاہر صاحب تھے اور سمن رفت امتیاز صاحبہ تھی اور اس خط کی توسیق جو کی ہے وہ ہائی کورڈ کی انتظامی کمیٹی کے ممبرز جو ہیں موسیل اختر کینی صاحب اور جسٹس میاں گولہ سون اور انگزیب صاحب یعنی یہ تین صفات کے خط ہے یعنی جو ایسا سمج جز کا ہے یہ چھے ججز کا ہے پانچ ججز کا ہے لیکن دو نے توسیق کیوئے یعنی سات ججز کا یہ بھی لیٹر بن جاتا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد حی کورٹ کی گرتی ہوئی صاحب کے باعث انتہائی پریشانی کے عالم بھی یہ خط لکھ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت قائم کی گئی اس عدالت کے بارے میں عوامی تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ اسلام آباد حی کورٹ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور قانون کے مطابق اس طرح فیصلے نہیں کر رہی جس طرح ہم سب نے حلف اٹھائے ہوئے ہم سب کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور اکثر نامناسب تنقید ہو رہی ہے جس کی وجہ مقدمہ بازی کا نظام ہے ہم یہ تنقید اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ عوامی اعتماد کے لیے ہم اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اس ادارے کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو نظر انداز نہیں کر سکتے وہ کہنے ہماری ذات کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد حائی کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی اور آگے جو انہوں نے باتیں لیں گے وہ اتنی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ آمیر فاروق صاحب کا ایک منٹ بھی عوضے پہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن بات وہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مطلع جان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آمیر فاروق صاحب کے پاس چاہید ایسی چیزیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور سپریم جورل کونسل کے ممبران کی کہ اگر ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو وہ آگے اور ہماری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا سرنٹر کرنے کے اچھا اس میں کہا گیا جیجز کہتے ہیں کہ ہمارا ذابطہ اخلاق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انصاف کے اس ادارے کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کام کریں اور یہ بات یقینی بنائیں کہ انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ حطبہ نظر بھی آ رہا ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہی چاہتی ہے اور ہمیں فوری طور پر کوئی مناسب ق قدم اٹھانے چاہیے اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مندرجہ زیل مسائل کے حال کے لیے فل کورٹ اجلاس بلائے جائے پیرگراف نمبر ایک زلعی عدلیہ کی نگرانی اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے ٹرائل چل رہے تھے وہ ڈسٹک جوڈیشنی میں چل رہے تھے اور نیچے آمیر فاروق صاحب کے انڈر ہیں وہ کورٹ اور یعنی ڈریکٹ انڈریکٹ وہ آمیر فاروق صاحب کے انڈر ہیں سارے جج ج جو نیچے عمران خان صاحب کے رات کی تحریک میں ٹرائل ہو رہے تھے سائف اور والا ہی سارے جج آمیر فاروق صاحب کے لگائے ہوئے تھے فاظل ججز نے لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو تین یہ اختیار دیتا ہے کہ ہائی کورٹ اپنی تمام ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرے بنیادی طور پر جب سے آپ نے چیف جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا منصب سنبھالا ہے اس وقت سے ہمارے نگرانی کا نظام کمزور ہے اور ہم نے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا نمبر ایدالتوں کی ججز مکمل طور پر خود مختاری اور ازادی انجواہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور مسلسل انٹیلیجنس ایجنسز کی مداخلت سے متاثر ہو رہے ہیں اس حوالے سے الزمات ہیں کہ آئی ایس ای کا انسپیکٹر ججز کو کچھ دفاتر میں بلاتا ہے تاکہ انہیں ادایات دے سکے اور ان کی عدالتی کام میں بھی مداخلت کرتا ہے اگر یہ الزمات سچ ہیں تو یہ الزمات انتہائی شرمناک ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے نمبر دو ایک جسٹک ان انسپیکشن ججز نے زلی ادلیہ کے عدالتی کام میں انٹیلیجنس ایجنسز کی مداخلت کی رپورٹ دی یہ معاملہ ایک انسپیکشن رپورٹ کے ذریعے آپ کے علم لائے گیا یہ رپورٹ انسپیکشن ججز کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد جسٹک انٹسیکشن ججز کو او ایس لی بنا دیا گیا کچھ ماہ موطل رکھنے کے بعد اسے پنجاب بھجوا دیا گیا کیونکہ اسے وہاں سے ڈیپورٹیشن پر لائے گیا تھا یہ سارا عمل انتظامی کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بغیر کیا گیا حتیٰ کے متعلقہ انسپیکشن ججز کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کی گئی یہ عطا ربانی صاحب کی بات ہو رہی ہے عطا ربانی صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی اور عمیران خان کے نکاح والی جو اپیل ہے جو ان کے پاس آنی تھی اس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ نصر من اللہ کا فیصلہ دروست ہے یہ درخواست ناقابل سماعت ہے پھر ان کو چینج کیا گیا اور نشان عبرت بنایا گیا عطا ربانی صاحب کو کمال زبردست جج میں بہت تحریف شاید سکلین صاحب مجھے بتا رہے تھے کیونکہ شاید سکلین صاحب فیاض محمود صاحب اور ساگر بشیر صاحب نے نور مقدمو والا کیس اٹینڈ کیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کتنے زبردست ہو جائی تھے میں خیر کبھی ان کی دارت میں نہیں گیا نور دین اس قسم کے الزمات بھی ہیں کہ زلعی عدلیہ کے کچھ ممران کی مالی ساکھ اچھی نہیں ہے ایسا ہی تاثر حال ہی میں جاری کی گئی کرپشن انڈیکس سپورٹ میں دیا گیا ہے یہ معاملہ آپ کے لئے میں لائے گیا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا کچھ ججز کی ساکھ کے حوالے سے خطشات آپ کے ساتھ شیئر کی گئے ہیں نہ تو ابھی تک اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اعتماد میں لیا گیا ہے نہ ہی زلعی عدالتوں کے ججز کی ٹرانسور اور پوسٹنگ کے حکمات جاری کرتے وقت انسپیکشن ججز سے مشابرت کی جاتی ہے اس طرح انسپیکشن ججز کا کردار ختم کر دیا گیا ہے آمیر فاروق صاحب اپنی مرضی سے جس کا کہا جاتا ہے اس کو بدل دو بدل دو اس کے ادھر کر دو اس کے ادھر کر دو جو آتا تھا آرڈر وہ کر رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ ججز وہ کہتے ہیں کہ ذابطہ اخلاق تقاضہ کرتا ہے کہ تمام معاملات میں یقصانیت یقینی بنائی جائے گی عدالتوں میں کچھ مقدمات ہمارے زیر اگرانی کئی سالوں تک لٹکائے جاتے ہیں لیکن سیاسی لوگوں سے متعلق کچھ ٹرائلز برک رفتاری سے نپلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف میڈیا میں تنقید ہوتی ہے بلکہ وقلہ بردادری کے اہم ارکان کی طرف سے بھی شدید تنقید کا سامر کرنا پڑتا ہے خط میں کہا گیا کہ کچھ مقدمات کے ٹرائل آدھی رات تک بھی جاری رہتے ہیں جیسے کہ ججز کو ہدایت کی گئی ہو کہ وہ پہلے سے تیشدہ ایک ٹائم فریم کے اندر فیصلے جار کریں ایسا ہونا اسلامباد کے جانب سے جاری کے گئے نوٹفکیشن کے خلاف برزی ہے اس نوٹفکیشن میں ماتاحت عدالتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت صبح ساڑھے آٹھ سے دوپیر ساڑھے تین بجے تک کام کریں گے یہ آمیر فاروق صاحب نے ایک آرڈر بھی دیا تھا اور پھر یہ نیچے سائفر کے اس رات ڈیڑھ دو بجے تک سلتا رہے یہ حالات رہے ہیں عدت والا بھی اسی طرح رات کی تاریخی میں توشہ خانہ بھی اور سائفر بھی س سائفر تو رات ڈیڑھ دو ڈھائی بجے ایک دن پتہ نہیں ایک جائے تو وہیں سے بچارہ کرسی پہ گر گیا تھا اس کو وہیں سے ہسپتال لے گئے تھے یہ حالت تھی ایک جائج اور بیمار ہو گیا تھا یہ حالت تھی لیکن بچارے چابی والے کھلونے چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں یہ بچاروں کی حقات نہیں تھی اس لیے ان کے پاس کوئی اور جو ہے وہ آپشن نہیں تھا یعنی آپ دیکھیں نا ایک کیس میں مران خانہ کو صدا دی جائج محمد بشیر نے ایک میں ابو الہ حسنات محمد ذو اور ایک میں قدرت اللہ نے بینچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنا ججز نے لکھا کہ سپرین کورٹ نے حالی میں پریکٹس انڈ پرسیجر ایک دو در تیس پر مفصل بحث کے بعد فیصلہ دیا اور اس قانون کو برقرار رکھا ہے اس فیصلے میں یہ حصول تیہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس بینچز کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کے اختیار چیف جسٹس کا سوابدیدی اختیار نہیں ہے ہم سب نے آپ پر چائے کے کمرے میں گفتگو کے دوران زور دیا تھا کہ کیس منیجمن سسٹم کی ساکھ بحال کرنے اور شفافیت لانے کے لیے سپرین کورٹ والا طریقہ کار اپنایا جائے انتظامی کمیٹی پالیسی گائیڈ لینز کی روشنی میں انتظامی کمیٹی کے بجائے ریجسٹار یہ امور کس طرح سارا انجام دے سکتا ہے چیف جسٹس کا دفتر مقدمات مار کرنے کا عمل کرنے کا پابند ہے جبکہ ریجسٹار کا کردار اس نوعیت کا نہیں ہے ججز نے کہا ہے کہ کیس مارکنگ اور فکسیشن کا کام ہائی کورٹ ڈولز کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے اور یہی گورننس پریکٹسز ہیں اس کے بعد ایک اور بہت عام عاملہ ججی کے طرف سے خاتمیں کہا گیا کہ چیف جسٹس اثر منیلا کے دور میں مقدمات کی مارکنگ اور فکسیشن ہائی کورٹ ڈولز کے مطابق ہی ہوتی تھی ان کے دور میں مقدمات کی بینچوں کو مارکنگ سینئر ترین جج کو تفریز کی گئی تھی لیکن جب آپ چیف جسٹس بنیں تو آپ نے وہ پریکٹس محتل کر دی اور فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس ہی یہ اختیار استعمال کرے گا حالانکہ آپ سابق چیف جس جسٹس کے پورے دور میں بطور سینئر جج یہ اختیار استعمال کرتے رہے مقدمات کی اس طرح مارکنگ اور فکسنگ کا اختیار استعمال کرنا قانون کو مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ متاثر کون پالیسی چوائس پالیسی جو ہے وہ چوائس کہی جا سکتی ہے ججز نے خات میں لکھا کہ معاشرے میں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ سیاسی نویت کے مقدمات ہائی کورٹ کے ایک ہی بینچ کے سامنے مقرر کیا جاتے ہیں اس بات کی کوئی وضاعت نہیں ہے کہ کیوں خصوصی بینچ تشکیل دیا جاتے اور ان بینچز کے رکن ججز کو ہی سیاسی مقدمات میں بٹھائے جاتے ہیں شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ بینچ کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کے لیے ساتھی ججز سے مشابرت کے بعد فیصلہ کیا جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ تو وہ نظر بھی آئے خط میں کہا گیا کہ سیاسی نویت کے معاملے میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ فیصلہ پہلے تین میں سے دو ججز نے کیا لیکن بعد میں وہی مقدمہ ایک اور نئے بینچ کے سامنے مقرر کر دیا گیا خط میں کہا گیا کہ تین اکنی بینچ کے دو ممبران نے مقدمہ ناقابل سامات قرار دے کر خارج کر دیا لیکن آپ نے بطور سربراہ بینچ اکثریتی فیصلے کی توسیق نہیں کی یہ واضح نہیں کہ کون سے انتظامی اختیار ایسا ہے جو چیف جسٹس کو یہ اختیار دے کہ وہ مقدمات کو دوبارہ اس صورت میں سامات کے لیے مقرر کر دے جب ایک اکثریتی فیصلہ پہلے ہی دیا جا چکا ہو تہریان کہ اس کی بات ہو رہی ہے دو ایک سے فیصلہ آ گیا تھا عامر فرق صاحب نے پریسٹ گلیز کے ذریعہ بینچ تعلیل کر دیا اس سے بڑا مسکنڈکٹ نہیں ہو سکتا دنیا کی عدالتی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس کے بعد خاتمے کہا گیا کہ جسٹس میانگولیسون اور انگزیب نے دوزار بائس میں ایک جوڈیشل آرڈر جاری کیا جس میں ریجسٹار آفیس کو یہ ہدایات کی گئی کہ جن مقدمات میں حکم نے امتنائی جاری کے گئے ہیں ان کو ایک مقصود ٹائم پیریٹ کے دوران سامات کے لیے مقرر کیا جائے مقدمہ بازی کی پریکٹس میں یہ بنیادی انصر ہے کہ اس معاملے کو محدود کیا جائے کیونکہ عبوری ریلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طویل عرصے تک سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے کہ یہ سٹیٹ دے دے اور پانچ سال تک سٹیٹ چلتا رہے لگائیں اور فیصلہ کریں نہیں لگائے جا رہے اور کسی ایک پارٹی کو مقدمہ بازی میں تاخیر کی وجہ سے غیر ضروری فائدہ حاصل ہو ضابط اخلاق ججز کو پابند بناتا ہے کہ وہ مختصر مدت میں مقدمات کے فیصلے کریں یہ انتائی تشویش ناک ہے کہ ریجسٹر آر آفس میں کس طرح ایک جوڈیشل آرڈر کی بے تخیری کی گئی پیرگراف نمبر تین اجتماعی فیصلہ سازی ججز نے لکھا ہے کہ آئین پاکستان وضاحت کرتا ہے کہ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے آئین چیف جسٹس کو دیگر ججز کے برابر گردانتا ہے اور ہائی کورٹ رولز چیف جسٹس کو کچھ انتظامی ذمہ داریاں تفریز کرتے ہیں اسلامواد ایک اور کی طرف سے اختیار کیا گئے ہائی کورٹ رولز ان امور کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جن کا فیصلہ انتظامی کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے اور رولز ان معاملات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جن کا فیصلہ تمام ججز نے فل کورٹ میٹنگ میں کرنا ہوتا ہے یہ فیصلہ سازی کے فورم ہیں جنہیں موصل انداز میں کام کرنا چاہیے ہائی کورٹ قانون کے مطابق اپنے انتظامی اختیارات استعمال کرتی ہے اور ہائی کورٹ رولز کے تحت آپ کی قیدت میں کام ہوتا ہے اس میں ضرور تبدیلی کی جانی چاہیے تاکہ اسلام آباد ایک اور اس کی نگرانی میں کام کرنے والی ماتحت عدالتوں کو ہائی کورٹ کی پشت پنائی حاصل ہونی چاہیے نہ کہ صرف چیف جسٹس کی کیونکہ چیف جسٹس سے ہائی کورٹ کی تشکیل مکمل نہیں ہوتی صرف چیف جسٹس سے ہائی کورٹ کی تشکیل مکمل نہیں ہوتی اسلام آباد ایک اور کی ازادی اور ساکھ بہت اہم پیرگراف ججز نے لکھا کہ اسلام آباد ایک اور کے کام میں انٹیلیجنس ایجنسز کی ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ مداخلت جاری ہے آپ مختلف واقعات سے آگاہ ہیں جہاں پر جبر اور دھمکیوں سے ججز کو حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ججز کو دباؤں میں لاکر استیفہ دلوائے جائے خات میں کہا گیا کہ ججز کی غیر قانونی سرویلنس کے واقعات بھی ہوئے اور ایسے واقعات کے ذریعے ججز کی پرائیویسی کی خلاوردی فیشن بن چکا ہے ہر واقعے کے بعد آپ نے ہمیں یقین دھیانی کرائی کہ عدالتی امور میں مداخلت کے غیر قانونی واقعات اب نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اس طرح اسلام آباد کی حدود سے شہریوں کے غائب ہونے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں ماضی میں چیف جسس اتر منلہ کے دور میں ایسے واقعات کو موستر انداز میں روکا گیا تھا لیکن ایسے واقعات اب دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اسلام آباد ایک اور کو بنیادی حقوق کے اطلاق کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے آئین کی بے توگری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی خات میں کہا گیا کہ اسلام آباد ایک اور کے ججز کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان کی طرح بہترین تلقات رکھتے ہوئے امور سرنجام دے رہے ہیں مختلف قانونی سوالات پر اختلافات کے باوجود آپ کی قیدت میں ہائی کورٹ میں بہترین ورکنگ انوارمنٹ ہے ہم اس سوالے سے بھی محتاط ہیں کہ ہمارے ضابط اخلاق ہم پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ہم عدالت میں ہم آنگی کو برقرار رکھیں لیکن ہماری ذمہ داری آئین اور قانون کی بالا دستی ہائی کورٹ کے رولز کی پابندی اور اپنے حالف کی پاسداری بھی کرنا ہے یہ حالات تقاضی کرتے ہیں کہ عدالت کے سامنے اٹھائے گئے یہ مسائل فوری طور پر حل کیا جائیں ججز میں خاتمیں لکھا کہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر فول کورٹ میٹنگ بلائیں جس میں ادارے کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا جائے تاکہ ہم مشترکہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے چلا سکیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلا خوف و خطر انصاف کی فرامی کی ساکھ کو بحال کر سکیں یا ہم بہران کے دوران عدلیہ کو درپیش چیلنجے سے نبرت آزما ہو سکیں یہ وہ ساری صورتحال ہے خوفناک اس میں انکشافات ہیں اور یہ بڑا کلیر کرتا ہے کہ آمیر فاروق صاحب کے اوپر جو چار چیٹ ہے سنگین الزمات سنگین اور شدید ترین الزمات اور الزمات نہیں ہیں یہ ایتھنٹک چیزیں ہیں جو ججز لکھ رہے ہیں ڈاکومنٹیٹ چیزیں ہیں جو وہ لکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک منٹ بھی آمیر فاروق صاحب منصب پر نہیں رہ سکتے لیکن جب آپ کی دوستی ہو قاضی فائز عصد صاحب کے ساتھ تو پھر آپ کو ساتھ خون معاف ہے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اب وجہ دوستی ہے یا وہ جو مطیع الاجان صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ خوف ہے کہ اگر ان کو بلائیں گے تو یہ آگے سے ان کی فائلیں دکھا دیں گے کہ حضور یہ کام اور کارنامے کرتوت آپ مجھ سے زیادہ کرتے رہے ہیں لہذا آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ امام صاحب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ